دنیا نیوز پاکستانی قوانین کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس حوالے سے وزیر قانون کو اہم ٹاسک سونپ دیا گیا ہے چور اڈاکو کی تعریف کیا ہوگی کیا کسی شخص کو صرف الزام کی بنیاد پر چور اڈاکو خرار دیا جا سکتا ہے اس سب پر تفصیل سے بات ہوگی شامی صاحب کے ساتھ لیکن پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں ایک اور اہم خبر کے ساتھ وہ خبر ہے لاہوریوں کے حوالے سے پورے پاکستان سے ہی کسی نے کسی حوالے سے اس خبر کا تعلق ہے اورنچ لائن ٹرین منصوبہ بلاخر یہ ٹرین چل پڑی ہے اس میں وزیر اللہ پنجاب نے آنا تھا وہ بھی نہیں آ پائے شہباز شیف صاحب اس منصوبے کے بانی ہیں ان کو دعوت دی گئی وہ بھی نہ آ پائے بلکہ نون لیگ نے آج یعنی دس دسمبر سے ایک روز پہلے ہی اپنے تینس کا افتتاح کر لیا اور آج پھر پاکستان تحریک انصاف کے چند بزرہ اور چینی مہمانوں نے آرنچ لائن ٹرین کا افتتاح کیا ہے لیکن یہ رن ٹیسٹ ہے ٹیسٹ رن ہے یعنی آرزی طور پر اسے چلایا گیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ منصوبہ کیسا ہے ٹرین کیسی ہے ٹریک کیسا ہے تین ماہ بعد عوام اس سے مستفید ہو پائیں گے اس پر ہم نے ایک ریپورٹ تیار کیا ہے پہلے وہ ریپورٹ دیکھئے پھر اس پر بات کریں گے کہ یہ کریڈٹ کس کا بنتا ہے منصوبے پر تختی کس کی لگنی چاہیے وزیر اللہ عثمان بزدار کیوں نہ سکے جہاں عزیب خان کھچی جو کہ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں پنجاب سرکار کے ان سے ہم بات کریں گے رزمہ بخاری نونلی کی ترجمانی کریں گے پہلے دیکھیں یہ ریپورٹ یہ لاہور کے میگا پروجیکٹ آرنچ لائن میٹرو ٹرین کا بیلاخر افتتاح ہو ہی گیا گاڑی چلی تو سہی یہ اور بات ہے کہ سرکار اسے ٹریسٹ رن کہہ رہی ہے یعنی لگ بگ 264 عرب رپوں سے تیار ہونے والی سواری ابھی عوام کی پہنچ سے مزید چنمہ دور رہے گی شہر لاہور کے مہنگے ترین اس پروجیکٹ کے راستے میں انگنت رکاوٹیں آئیں اور کئی بار کام رکا تاخیر کا شکار ہوا عدالت بیچ میں آئی لاغت بڑی لیکن اس سب کے باوجود گاڑی آج چل ہی پڑی یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان اورنچ لائن منصوبے کی تعمیر کا معاہدہ مئی 2014 میں ہوا تھا معاہدے کے مطابق ایکزم بینک چائنہ نے بینک آف پنچاب کو ایک آشارہ چھ دو بلین ڈالرز دینا تھے دو اکٹوبر 2015 کو منصوبے پر باقاعدہ تعمیراتی کام کا آغاز ہوا پھر 2015 میں فریک کی راہ میں آنے والی تاریخی امارتیں متاثر ہونے کے خدشے پر سیول سوسائیٹی عدالت جا پہنچے انیس اگست 2016 کو لاہور ہائی کورٹ نے ٹریک کے ساتھ واقعے گیارہ تاریخی مقامات سے متعلق حکم امتنائی جاری کر دیا اور یوں ٹریک پر سولہ ماہ کام بند رہا اور پھر آٹھ دسمبر 2017 کو سپریم کورٹ نے اورنچ لائن کے تاریخی مقامات پر کام کرنے کی مشروط اجازت دے دی شہباز دور میں تیس اکتوبر 2017 بیس مئی 2018 اور چودہ آگست 2018 کی ڈیڈ لائنیں دی گئیں لیکن ہر ڈیڈ لائن آئی اور گزر گئی اس بیچ البرتہ شہباز شریف نے سولہ مئی 2018 کو پارک اسٹیشن جی ٹی روڈ سے لکشمی چوک تک ٹرین کا ٹیسٹ رنٹ شالو کر لیا اس ٹیسٹ رنٹ میں گاڑی تیل پر چلی اب گاڑی بجلی سے چلے گی بزدار سرکار بھی اورنج ٹرین بارے عجب تضبزب کا شکار رہی گاڑی کب چلے گی حتمی تاریخ دینے سے سرکار بظاہر قاسر ہی رہی اور پھر سپریم کورٹ نے بزدار سرکار کو اورنج لائن فرین چلانے کے لیے مارچ دو ہزار بیس کی ڈیڈ لائن دی ایک اور سنیے منصوبے کے پی سی ون کے مطابق پروجیکٹ ستائیس ماہ میں مکمل ہونا تھا لیکن پچاس ماہ گزر جانے کے باوجود دو ساٹھ عرب روپے تھا ڈالر کی قیمت اونچی ہونے تاخیر ہونے کام ٹھپ ہونے جیسی کئی وجوہات کی وجہ سے کسی لاغت کا تخمینہ دھائی سو عرب روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ تخمینہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے تو یہ گاڑی چلے گی اس اورنج لائن ٹرینڈ کو چلانے کے لیے سالانہ تیرہ عرب روپے خرچ ہوں گے اور شامی صاحب بھی تشریف لائیں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا شامی صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں ہم نے ایک ریپورٹ نشر کی اورنج لائن ٹرینڈ کے حوالے سے لیکن اس ریپورٹ کے بعد اس پر بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج فیاض الحسن چوہان صاحب نے اس معاملے پر کیا کہا تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے کہا ہم ہر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے جو چاہے نون لیگ کی پنجاب اور وفاق کی حکومت نے سٹارٹ کیا ہوگا وزیر اعلا پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں وزیر ٹرانسپورٹ جہاں سے کھچی صاحب کی سرپرستی میں آج اس سی پیک کے پروجیکٹ تو ہم نے تکمیل کے مراحل تک پہنچا دیا آج کا یہ پروجیکٹ بھی آن ای لائن پروجیکٹ بھی اسی سی پیک کا حصہ ہے چائنہ کی ترقی ہمارے لیے مشلے راہ ہے ہمارے پولٹیشنز کے لیے بھی ہماری حکومتوں کے لیے بھی ہمارے گروپریٹس کے لیے بھی اور ہمارے پاکستان کے تمام ارباب بستو کشات کے لیے بھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے اگر اس کے لیڈر آنسٹ ہو اس کے لیڈر باصلاحیت ہو اس کے لیڈر جو ہے وہ کرپشن اور ملی لانڈرنگ کے دلدادہ نہ ہو تو شامی صاحب اب ہوا یہ ہے کہ اس ٹرین کا ٹیسٹ ٹرن ہو گیا نہیں فیاضر حسن اس پر گزدار صاحب نہیں آئے تو فیاضر حسن چوہان صاحب موجود تھے بلکل موجود تھے ان کی تحرین میں سنا رہا تھا انہوں نے ان کی نمائندگی کی ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ تھے چائنیز ہمارے مہمان تھے وہاں پر ٹیلیگیشن کے حصہ جو تھے انہوں نے بھی تقریر ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اہم بات فیاضر حسن چوہان صاحب نے کی وہ یہ کی کہ یہ اورنج لائن فرین سی پیک کا حصہ ہے سی پیک منصوبے کا حصہ ہے اور چائنہ کو کریڈٹ وہ دے رہے تھے تو سی پیک کا حصہ قرار دینے کے بعد پھر بندہ سوال یہ پوچھے کہ جو اورنج لائن پر تنقید کی جاتی تھی کہ بیجا منصوب ہے اس کی ضرورت نہیں تھی انتہائی مہنگا منصوب ہے وہ پھر کہاں کھڑی ہوگی جہانزیب کھچی صاحب جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں جو آج موجود تھے جن کو کریڈٹ دیا انہوں نے وہ ٹیلی فون لائن پر موجود السلام علیکم جہانزیب صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام مختلہ نظر کے لیے سر یہ اگر تو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اورنج لائن فرین تو پھر تحریکین صاحب ماضی میں اس منصوبے پر تنقید کیوں کرتی تھی کہ یہ بیجا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے شہر لاہور میں اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے خطب بتایا ہے کہ یہ ایک سی پیک کا منصوبہ ہے نہیں میں نے نہیں یہ فیاضر سنچوان صاحب نے آج یعنی کیونکہ یہ ایک فریکٹ ہے حقیقت ہے بلکل ہے ہمیں چائنہ سے ہی ہوئی ہے یہ سابقہ حکومت نے اس منصوبے کو انیشیئٹ کیا تھا یہ ان کے ایک ذہن کی تخلیق تھی کہ ہم یہاں پر اوری لائن کو شروع کریں اس میں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اتنے پیسوں سے ہم اپنے پنجاب کے جو پرسماندہ علاقے ہیں ہم ان کو ترقی آفتہ بنا سکتے تھے مگر بات یہ ہے کیسے ترقی آفتہ بنا سکتے تھے پیسے تو آپ کے پاس تھے نہیں اور چائنہ نے فنڈنگ کی ہے تو چائنہ جو ہے اگر ان منصوبوں کے لئے فنڈنگ کرتا تو آپ کام کرتے نا دیکھیں بیسکلی آپ آپ سے تو ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں بڑی میلو یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ درست ہے درست ہے آپ کو یاد ہوگا چائنیز جو وزیر آزم چائنیز حضر نے کہا تھا یہ میں خصوصی تحفہ دے رہا ہوں لاہور کے لوگوں کو کیونکہ اتنی کم شرے سود پر اتنا سستا یہ قرض ہے کہ وہ بھی اپنی مثال آپ ہے مسئلہ تو بنیادی طور پر کھچی صاحب اس میں یہ ہوا تھا بہت کچھ صاحب بنیادی مسئلہ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جو تاخیر ہوئی ہے جس میں ڈالر کی پرائس اوپر چلے گی منصوبے کی لاغت میں اضافہ ہو گیا اصل پرابلم تو وہاں ہوئی نا جس کی وجہ سے اس کی جو لاغت ہے جی بسم اللہ بسم اللہ آپ کے آپ کے ویورز کے لیے میں ضرور بتانا چاہوں گا بتائیں بتائیں یہ ہے کہ اس منصوبے کے جو ہم ستائیس کلومیٹر کے سٹیک کے اوپر ہم ستائیس اور برپیہ جو خرج کرنے جا رہے ہیں اس سے ہم نے وہ تو کر چکے ہیں جی وہ ہوئی اس سے ہم اپنے پورے ملک میں اپنی سپیٹ یعنی کہ ہائی سپیٹ اپنی ٹرین چلا سکتے تھے اس میں میری صرف ہمل سے گزاری یہ ہے جی جی اس کے اوپر جو آپ کو ہماری پنجاب حکومت نے اس کے اوپریشن کے لیے ہر سالانہ طور کے اوپر ہم نے سبسٹی دینی ہے کتنی سبسٹی دیں گے آپ کتنی سبسٹی توقع ہے کہ دینی پڑے گی اس میں معطرہ میں گزار یہ کروں کہ اس وقت اگر ہم اس کا ٹکٹ ایک سو اسیر پہ ہو پھر کہیں جا کے اس کی اوپریشن کاؤس جو ہے وہ پوری ہوتی ہے بہت زیادہ ٹکٹ ہوگا لیکن ہمارے عوام کی جو پہنگ کپیسٹی ہے لاہور کے وقت نہیں ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کم سے کم سکت رکھیں تاکہ ہماری عوام اس کو افورڈ بھی کر سکے اور ہم اس پچھلی حکومت کے منصوبے کو ہم سامجھا خیلی صاحب ذرا عظمہ بخاری صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر آئی ہیں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کیا تھا لیکن ان پر جانے سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ عثمان بزدار صاحب کیوں نہیں تشریف لاسکے انہوں نے آنا تھا اس کا افتتاہ کرنے کے لئے اور کیا شباشی صاحب کو بھی دعوت نامہ دیا گیا تھا یہ دیکھیں اس میں میں آپ کو بلکل تیر بتاؤں کہ کوئی آج افتتاہ نہیں تھا یہ ایک ٹیکنیکل ہمارا پیسٹ رن تھا جو پہلی بفا اپنے الیکٹرک لوکوموٹیوز کے اوپر ہم نے پناہ یہ پورے ٹریک کے اوپر اپنا رن کمپلیٹ کیا ہے یہ پتور مینسٹر انچار اس تقریب میں میں ہی مہمانے خصوصی تھا اور میرے ساتھ ہمارے ٹیبنٹ کے اور میبرز بھی تھے صحیح ہے آج صبحی کبینہ کا اجلاحہ تھا سی ایم صاحب اپنے روٹین کے جو اپنی ٹیبنٹ کی میٹنگز تھے وہ وہاں مصروف تھے گویا ابھی آپ نے افتتاہ کرنا ہے باقاعدہ یہ کریئرسل تھی تو ہم پرگیم پر آغاز میں کہہ رہے ہیں ٹیسٹ رن ہم تو اسے کہہ رہے ہیں بلکل جیسے آپ فرما رہے ہیں اسی کی اپتاہیت کر رہے ہیں اس کا کمرشل لانچ ہوگی اس وقت اس کو باقیادہ ہم عوام کے لکھو لیں گے جب سی آر سی نورنگ کو جو کمپنیس کے پر کرنے گا یہ فرمائے گا کہ تختی جو ہوگی منصوبے کی جس دن افتتاہ ہوگا اس پر کس کا نام درج ہوگا شہباز شریف صاحب کا یا عثمان بزدار صاحب کا دیکھیں یہ کریڈٹ آپ کو ہماری حکومت کو دینا چاہیے کہ یہ پچھلی حکومت میں منصوبہ شروع کیا تھا سی پیٹ کا یہ منصوبہ ہے ہم 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 انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم اور جب یہ اپنے کمرشل آپریشن کی طرف جائے گا تو اس وقت ہماری آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پنجاب حکومت تختیوں کی شکین نہیں ہے ہم عملی طور پر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور عملی طور پر کام کر کے اپنے عوام کو دکھائیں گے تختی نہیں لگائیں گے یعنی آپ عثمان بزدار صاحب کی نہیں ہو تختی تو لگ سکتی ہے فلان تاریخ کو افتتا ہوا شباز شریف صاحب نے افتتا کیا اور اس تاریخ کو مکمل کیا نہیں شباز شریف نے افتتا نہیں کیا عثمان بزدار صاحب افتتا کر منصوبے کا سنگے بنیاد انہوں نے رکھا افتتا عثمان بزدار صاحب نہیں کیا اچھا چلے آپ ہماری خواہش ہے کہ چائنہ کے سپیلڈین صاحب کو بھی ہم اس میں دعوت دیں گے ان کی طرف سے بھی ڈیلیگیشن آئے گا یہ چیزیں ابھی ہماری ڈیسائیڈ ہونی ہیں جب ہم اس طرف جائیں گے تو اس کے اوپر ہم ایک بہتر سیسلہ کریں گے کون سی تاریخ آپ نے مقرر کی ہے اس کے جس وقت اس کی تیکنیکل ہمیں اپروول سی آر سی نورنگ کو جو چینیز کمپنی اس کے پر کام کر رہی ہے تو جیسے ہمیں سیفٹی کے حوالے سے کلیرس دے گی وہ تین ماہ کا پیسٹ رن انہوں نے کرنا ہے یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے اس میں ہائی وولٹیج انوالو ہے تو ہم نے اس سب چیز کو جب ہمیں وہ تسلیفہ کس ہمیں ہینڈوور کریں گے ہم اسی وقت میں نور ٹائم عوام کیلس کو پول دیں ٹھیک ہے نہیں تین چار ماہ بھی لگ سکتے ہیں آپ ساتھ ہی رہے گا عزم بخاری صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے عزم بخاری صاحبہ وزیر ٹرانسپورٹ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہماری گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ ہم نے اس نامکمل منصوبے کو پورا کیا ہے کیا کہتی ہیں آپ اس میں بہت شکریہ جامعی صاحب میری گسارش یہ ہے کہ اسی پرسنٹ منصوبہ مکمل ہو چکا تھا اور اس کو روکنے میں بھی انہی کی میرمانیاں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف حضر پاتی جو ہے وہ کورس میں گئی اس کے اوپر سٹے آرڈرز لیے اور اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور آج وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ مجھے محاورہ بڑا یاد آرہا تھا کہ منصوبہ ہمارا ٹیسٹ رن ہم کر چکے لیکن یہ ہے کہ ان کو اللہ کے فضل سے ہمارے جانے کے بعد بھی پندرہ مہینے بعد بھی ہمارے ہی یا موٹر ویس کے ستاہ ہو رہے ہیں یا ہماری پروجیکس کے ستاہ ہو رہے ہیں ابھی یہ کہہ رہے تھے کار کردے گی مجھے صرف بتا دیں کھچی صاحب کی جو مجھے پہلی دفعہ آج اتفاق ہوا ہے بات بھی کرنے کا اور دیکھنے کا بھی کوئی ایک وزیر ٹرانسپورٹ نے اپنا پروجیکٹ جو نئے پاکستان کنوں نے شروع کیا جو ان کا ایک برین جس کے اندر شامل ہو جو اس کو انہیں کار کردے گی آپ کی بات سن رہے ہیں اور جواب بھی دیں گے کھچی صاحب ٹیلی فن آئیٹو موجود ہے پہلے آپ کا جواب لے لیتے ہیں میں اس سلسل میں میری لیت قبل اعترام ہیں میری یہ بہن ہیں میری کولیگ ہیں یہ میں ان سے یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ دیکھیں آپ میرے اس خوال جواب کرنے کے لئے بہت ہیں آپ علمیں ہونا چاہیے کہ ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ پشکے دھس سال سے اس کو میاں شباز شریف صاحب ہی اس کو لک آفر کر رہے تھے اور تمام جو ٹرانسپورٹ کے مطلبے سے وہ ان کو خود سپرزائز کر رہے تھے ہمارا جب میں نے یہ دپارٹمنٹ سنبھالا برے حالات تھے آپ میرے ساتھ چلیں کہ ہمارے جو ڈی کلاس ٹین جو ڈریکٹ ہمارے ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ کے انڈا راتے ہیں ہم نے اس میں بیتری کیا ہے میں رہیم جار خان سے لے کے اتک تک میں نے ہر جگہ خود فیزیکلی جا کے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ منسٹر ٹرانسپورٹ اپنے آفیس سے نکل کر جگہوں پہ پہنچے ہیں مجھے موقع جیجے ٹائم نہیں ہے ایک منٹ ٹھیک ہوگا کچھی صاحب میں اپنی بہن کو یہ بتا دوں ہم لاہور میں ہم نے ٹرانسپورٹ ایٹی سی میں اپنے ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ میں ایم او یو سائن کیا ہے اور ہم اپنے کنال کے اوپر اپنا کسام شروع کرنے لگے ہیں جو کہ ایک گھنٹے میں تیس ہزار مسافروں کو لے کے جائے گا اور اس کے اوپر گخرا جاتے ہیں وہ اوری نائن سٹیس اتر گناہ کام ہیں اچھا کیا شروع کر رہے ہیں آپ دوبارہ سننی پائے آپ کو لاہور میں ہم یہاں پر لاہور میں ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے ٹرام سسٹم ٹرام سسٹم ٹھیک وہ کہاں چلے گی ٹرام نہیں وہ کہاں چلے گی چھوکر نیاز دیکھتے لے کے اور جلو تک جلو تک اور ایک گھنٹے میں تیس ہزار مسافروں کوئی اشید پھرے گی حضر بھرس اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے قیمت بھی اچھا بڑی اچھی بات ہے عزمہ بخاری صاحب سے اب سن لیں انہوں نے کہیں جانا ہے عزمہ بخاری صاحب آپ کو جواب تو مل گیا ہوگا جی مجھے بڑا جواب ملا جی پندرہ مہینے میں ام ایو سائن ہوا ہے اللہ کرے اس کی فیزیبلیٹی بنتے بنتے اور اس کو جو ہے کوئی فنانس کرے گا نہیں کرے گا یہ کیسے ہوگا ابھی کبھی آپ نے سن لیا نا رونا دونا جو اس حکومت کا آپ پہلے دن سے حجب سے آئے ہیں کہ جہاں عام آدمی کے بات آتی ہے وہاں ان کو سبسیڈی دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے پوری دنیا میں شاید چیچے صاحب نے پتا نہیں اس کے اوپر ان کو انفرمیشن ہے یعنی پوری دنیا میں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ سبسیڈائز ہوتی ہے میٹرو پولٹنز جو ہیں اس کے اندر ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کو سبسیڈائز دی ہوتا ہے اب جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے میٹرو جو پہلے بسز ہیں ان کے قرائوں میں اضافہ کیا اس کے بعد یہ تو یہ ہے کہ عدویات کی قیمتوں میں پانسو پرسند اضافہ کر چکے ہیں تو یہ سبسیڈی لیکن شوگر ملوالک شوگر ملوالک عدویات کا محکمہ ہی علیدہ ہے دو دو یاسمی راکھ صاحب نے نہیں میں جنرلی بتا رہی ہوں کہ سبسیڈی جہاں غریب آدمی کو دینے کی بات آتی ہے وہاں پر ان کے پر جلتے ہیں یہ بتائے گا کہ کیا شوگر ملوالک شوگر ملوالک شوگر ملوالک شوگر ملوالک شوگر ملوالک شامل ہونے کے لیے کیوں نہیں آئے نونلی کی قیادت اگر دعوت دے گئی تھی کیسے سب آ رہا رہا آ رہا رہا آ رہا رہا شوگر شاہب نے یہ وہ میڈیا کنزمشن کے لیے کہا تھا جو بھی کہا تھا وہ آئی یا نہ آئیں پوری دنیا پورا پاکستان اور اس لیے اب یہ ہمارے پروجیکٹس کے اوپر تختیاں لگا کے خوش ہونا چاہتے ہیں ضرور شوگ سے خوش ہو ہم ان کے لئے دعا کریں اگر آپ کو جو فائنل اس کی تقریب ہوگی فتاح کی اناؤگریشن کے اگر اس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے آپ کی جماعت کو کیا تب بھی آپ گریزہ رہیں گے یا تب بھی شریک ہونا پسند کریں گے نہیں جامل صاحب دیکھئے حالات واقعات اور دیکھئے یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں بھی بڑے بڑے معاملات کے اوپر اتفاقی رائے ہونا ہے گورنمنٹ اپوزیشن کے بیچ میں وہاں پر بات یہ ہوتی ہے یہ ہمارے اوپر چڑھ زورتیں ہیں ہمارے قائد جو ہیں ہم کے گھر کے اوپر حملے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں ہوگا صحیح ہے طریقے سے بات ہوتی ہے ایسے تو نہیں ہوتا ٹھیک کیچی صاحب یور لاسٹ ورڈ میں ایک ان کی بینٹ میں یاد کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بڑی سی گفتو کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی علموانہ چاہیے کہ آپ کی حکومت جو ملتان میٹرو کا منصوبہ تھا جو انتائی فلوپ تھا جس کے اوپر ریڈر شپ صرف بس پرسنٹ تھی ہماری حکومت نے آکے وہاں پر اس کو اوپن کیا اور اب الحمدللہ جو ان کی ساتھ ہزار کی ریڈر شپ اس کو ہم نے بڑھاتی ہم تینسیس ہزار کی اوپر لے کے گئے ہیں ہم نے اس کو کارڈ سسٹم کو ختم کیا ہے اور وہاں پر ہر ریڈر جو ہے اس میں انٹر ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف تحریک انصاف کی حکومت ان تمام منصوبوں کو آگے لے کے جائے گی اور ان سے بہتر طور کی اوپر انشاءاللہ بہت شکریہ جہانزب کھچی صاحب اور محترمہ عظمہ بخاری صاحب آپ سر بجلی پر چلے گی سالانہ تیرہ عرب خرچوں گے اور تین چر ماہ بھی مزید لگ جائیں گے آپ اور میں جابس پہ چٹ سکیں گے اور مستفید ہوں گے یہ جو اورنج پین کا منصوبہ ہے نا یہ سی پیک کا حصہ کیا مطلب ہے سی پیک کا حصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ سی پیک کا حصہ بناتے ہیں تو وہ بڑی جلدی اس کی فنڈنگ ہوتی ہے چائنیز بینک جو ہے ان کے پاس سی پیک کے لیے ایلوکیشنز موجود ہیں ایگزیکٹلی تو وہ بڑی سپیڈلی تیز رفتاری کے ساتھ وہ منصوبہ چین سے منظور ہوتا ہے اور اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے لاہور شہر جو ہے یہ سب سے پہلے یہ منصوبہ جو اگر کہیں بننا چاہیے تھا تو وہ کراچی تھا کراچی کو وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں اس طرح کی ٹرین چلے اور وہاں اتنی ٹرانسپورٹ ٹریکنگ کا پرابلم ہے اتنی آبادی ہے اتنا شہر پھیلا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے وہاں اس طرح کا کوئی خواب پورا نہیں ہو سکا ایک منصوبہ بنایا تو تھا ابھی تک لیکن وہ عملی طور پر نظر رہی ابھی تک نہیں چلا ٹرانسپورٹ ایک اتنا بڑا پرابلم ہے کراچی کا اور یہاں چودری پرویز علیہ صاحب نے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا جو جاپان کے تعاون وہ کیا تھا یہی وہ زیر زمین ٹرین چلی مگر وہ بیچ میں رہ گیا جب حکومت ختم ہو گئی اور چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ شہباز شریف صاحب کے منصوبے سے بہتر تھا یہ زمین کے اوپر ہے وہ زیر زمین دنیا بھر میں زیر زمین میٹر چلتی ہے اس میں پھر ایک پارکنگ کے اور دوسرے کئی مسائل بڑے حل ہوتے لیکن بہرحال اب یہ منصوبہ شروع ہوا مکمل ہوا پاکستان یعنی لاہور کے رہنے والے اس سے استفادہ کریں گے اور اس لحاظ سے جو بھی ہوگا اس کی ٹرکٹ جو بھی ہوگا اور اس سے کیسی دیکھیں اس کے اشتہارات سے اور دوسری چیزوں سے بھی آمدن ہو سکتی ہے جنریٹ ہو سکتی ہے لیکن دنیا بھر میں سبسیڈی دی جاتی ہے ٹرانسپورٹ کے لیے اگر دیری بھی پڑی ٹرانسپورٹ کے لیے سبسیڈی تو اس سے عام لوگ مستفید ہوں گے اور یہ ایک بڑا منصوبہ ہے اور بڑا اچھا یہ یاد رکھا جائے گا تاریخ میں بھی اور لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ایک بریک آگئے ناظرین بریک کے بعد جب پروگرم واپس آنگے تو پھر ذرا ملکی سیاست سے جڑی کچھ اہم خبروں پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا ملکی بیک ناظرین ایک اور بڑی عام سیچویشن ہے شامی صاحب کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بس طرح سے عدالت نے بال جو ہے وہ بحکومتی کورٹ میں بظاہر لگتا ہے کہ پھینک دیئے مریم نماز کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے کہا جی کہ اس میں کیابنٹ ڈیسائیڈ کر جس کی زیلی کمیٹی انٹیریر کی پور مخالفت کی ہے کہ ہرگز انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دی جائے ان کے دو صاحبزادیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافی ہیں علاج کے لیے یہ مطلوب ہیں کئی مقدمات میں تو آج ایک تو یہ ڈیویلپمنٹ کیابنٹ اجلاس میں دوسرا فردوس آشک آبان صاحب نے میں کل فرور خان صاحب جو تھے جی ان کو بھی میں سن رہا تھا عادل شاہ زیب کے ساتھ ٹھیک تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مریم کو ہم جانے کی اجازت دے دیں ہم کابینہ جو ہے نا انہیں کہا ہم اس پہ غور ہی کرنے کو تیار دیں یعنی غور نہیں کر سکتے اس بات کا نہیں غور تو نہیں البتہ ذکر ہوا ہے غور سے آگے کام ہو گیا یہ وہ کہہ رہے تھے ذکر ہوا ہے کیابنٹ کی میٹنگ میں اور اس میں اکثریت نے فاصل وارڈا صاحب کی اس تجویز کی تائیت کی بارال فردو صاحب ایوان صاحب نے بات میں کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو آپ کو فورم اویلیبل ہے جی جی اپیل کا وہاں آپ کر لیجی اب اگر وہ درخواست وہاں سے رد ہو جائے گی سب کمیٹی جو انٹیریر کی ہے وہاں سے وہ کہیں گے ہم نہیں دیتے آپ کو اجازت تو پھر اس کے خلاف پھر عدالت میں جائے جا سکے گا دوبارہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں نہیں ہر فیصلہ جو حکومتی فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف آپ عدالت کا دروادہ کٹ کٹا سکتے ہیں اور اگر اس کی اور کیونکہ انہوں نے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ وہاں جائیے انہوں نے کہا اس کو آپ پینڈنگ رکھ لیں درخواست کو اگر وہاں سے رد ہو تو پھر انہوں نے لپٹا دی تازہ درخواست دینی پڑے گی گویا پھر معاملہ عدالت ہی کے پاس آئے گا بلکہ ٹھیک ہو گیا تو آج کیابمنٹ اجلاس کے بعد جہاں فردوس آشک آبان صاحبہ بتا رہی تھی کہ کن معاملات پر بات ہوا ایجنڈا کیا تھی کن معاملات پر ڈسکشن ہوئی وہاں انہوں نے بڑی اہم گفتگو کیے وہ چور ڈاکوں مفرور افراد کے حوالے سے ہے اور اس پر جو سرکار کی پلاننگ ہے اس کے بھی کچھ خدوخال انہوں نے واضح کیا اپنی گفتگو میں بڑی اہم بات ہے سنید رہا یہ ایسا قانون پاکستان میں لایا جائے کہ وہ لوگ جو سزایافتہ ہیں جو کرپشن کے کیسز میں مختلف عدالتوں سے سزائے پانے کے بعد وکٹری کے نشان بنا کے میڈیا کی زینت بنتے ہیں وہ مفرور جو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہیں ہمارے میڈیا پر آگ انٹرویوز دیتے ہیں اور بیرونے ملک بیٹھ کے پاکستان کے قوانین کا مزاق اڑاتے ہیں تو منسٹر لا کو یہ ذمہ دی گئی کہ آپ پاکستان کا جو معاشرتی ہمارا نظام ہے اس کو تواہ ہونے سے بچائیں چور ڈاکو اس قوم کے ساتھ نائنصافیاں کرنے والے افراد جو ہے اگر مسیحہ کے روپ میں ان چینلز کی زینت بنیں گے یا میڈیا کی زینت بنیں گے تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوگا جرائم کی شرعہ کبھی شاید صاحب یہ بڑی اہم گفتگو تھی کیونکہ اس میں جھلک ہے اس پلان کی یا اس منصوبے کی جو سرکار کے ذہن میں آ رہا ہے ان لوگوں کے حوالے جن کو وہ چور ڈاکو اور مفرور کہہ رہی ہیں اور پاکستان کے قوانے کے جو پہلی ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تو ان کا یہ کہنا ہے اور وہ پاکستانی شہری ہیں یا یہاں وزیر رہے ہیں حکمران طبقے سے تعلق ہے یا غیر حکمران طبقے سے ان کو آ کر پاکستان میں سامنا کرنا چاہیے پاکستان کی عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑنے چاہیے یہ ایک حصہ یہ تو میں اصولی طور پر اس سے متفق ہوں اور جو لوگ اچھا میرا خیال یہ ہے کیونکہ میں ان کو فالو کرتا اس گفتگو کو ویسی بات ہو رہی تھی ان کا نکتہ نظر انہی افراد کے حوالے سے ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں وہ مطلوب ہیں یہاں عدالتوں نے کچھ افراد کچھ تیہاری قرار دیا ہوئے اور وہ اس کے باوجود یہاں آنے کی بجائے باہر بیٹھ کے پاکستانی پالیسیز پر پاکستانی گورننٹ کی گورننٹس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں اب آپ سن لیجئے اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کسی شخص کے خلاف قانونی کاروائی کی کیا وہ اتنی وزنی تھی کہ کیا اتنے شواہت تھے کہ آپ بیرون ملک جا کر ان اداروں کو مطمئن کر سکیں جو کہ انہیں واپس بھیج سکتے ہیں عساق دار صاحب کی بات کر رہے ہیں عساق دار صاحب جو ہے وہ بھی ایک ہے انٹرپول میں ان کے خلاف آپ اپنا مقدمہ ثابت نہیں کر سکیں اس لیے وہ واپس نہیں آوے دیکھیں اگر آپ اگر آپ کمزور شواہت کی بنیاد پر کاروائی کریں گے تو پھر وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے آپ آپ کے صرف یہ کہنے سے کسی شخص پر الزام لگانے سے وہ مجرم نہیں ہو جاتا اور یہ آپ کو اگر اتنی کمزور شواہت ہیں تو آئیں بسم اللہ کریں یہاں آکے ثابت کر دیں وہ تصویر کا ایک رخ ہے یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے ان کو جو لوگ پاکستانی سیاست میں رہے ہیں اور حکمرانی کیے ان کو چاہیے ان کی ذمہ داری ہے یہاں آئیں اس ملک پہ جو حکومت کی ہے اب جو قوانین انہوں نے خود بنوائے ہیں یا ان کی حفاظت کی ہے ان کو بھگتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے خلاف مقدمے جو ہیں کمزور مقدمے بنیں گے اور ان کو صرف آپ ٹارگٹ کریں گے تو پھر وہ لوگ وہیں بیٹھیں گے اور آپ ان کو واپس ملا سکیں گے وزیر قانون کو یہ ذمہ داری دی ہے بڑی اچھی بات ہے کابینہ کی ان کو چاہیے ایڈی چوٹے کا زور لگا دیں اور اپنا مقدمہ وہاں بھی جا کے ثابت کریں وہاں بھی بینلوکامی فورمز پہ بھی پریمہ فشائی کیس نظر آنا چاہیے نہیں ہے کہ آپ نے بندہ پکڑ لیا اور پھر اس کا جرم اس سے ثابت کروا رہے ہیں لیکن وہ انٹرنیشنل رولز اور ریگولیشنز کی لیمیٹیشنز ہیں ان کا خاص دارہ قار ہے وہ خاص حد سے آگے نہیں جاتے لوگوں کو شیلٹر پروائیڈ کرتے ہیں لوگ واپس آئے ہیں آپ کے پاس اس کے دلائل ہونے چاہیے شواہد ہونے چاہیے آپ ایسا نہیں ہے دنیا آپ کی پابند نہیں ہے وہاں انٹی ٹیررسٹ کوٹ نہیں ہے دنیا میں قائم کی ہوئی یہ دنیا میں کوئی ایسی احتساب عدالت نہیں ہے جو بندے اندر رہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو آپ نے ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھیں فواد انفواد جو ہیں جو پرنسپل سیکرٹی تھے اب وہ گئے ہیں زمانت کے لیے کیونکہ کتنا عرصہ ان کو ہو گیا ہے بغیر مقدمے کے وہ گرفتار ہیں دیکھئے یہ جو معاملہ ہے اس طرح آپ نے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پھر آپ کو بھول جاتے ہیں اور لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں اور کوئی قانون دنیا کا ایسا ہے اگر آپ برطانیہ میں کسی شخص کو پکڑیں تو میرا خلص آپ کو اتنا حرجانہ دینا پڑے جب وہ بری ہو جائے اس وقت کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں آج سر آج دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ جن کو یہ جو بھی کوئی بھی شخص جس کے خلاف قانون کی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے چل رہا ہے اگر اس کی اپیل زیر سمات جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے گا آخری عدالت سے اگر کسی کی اپیل زیر سمات ہے تب بھی آپ ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ جرب ثابت ہو گیا ہے ان کے اوپر یہ پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس کے تابع آپ کو کام کرنا ہوگا اس لیے بار بار یہ جتنا اس طرح کی باتیں ہوں گی اور حکومت کے وزیر جو ہیں اور ذمہ دار جتنا اپنے مخالفوں پر حملے کریں گے اتنا اب لگتا مجھے یہ ہے خواج آصف صاحب کی تقریر سے اور دوسرے لوگوں کی اب ویسے ہی شخصی حملے ان پر چلو ہو جائیں گے اور ایک اور محاذ کھل لے آگے کہنے دیجے پھر تو گند ہوگا نہیں گند ہی ہوگا آپ گند پھیلائیں گے اس کا مطلب ہے عوام کی کسی کو پروانی ہوگی پھر یہ پولٹیکل سکورز کیے جائیں گے ذاتی سکور کیے جائیں گے اگر چول ڈاکول ہر وقت یہ رٹ ہوگی تو پھر آپ گلی گلی میں جھگڑے ہوں گے پھر وہ بھی الزام لگائیں گے آپ پر کلمیہ جوے لطیف جو ہیں اسیمبلی میں وہ بور رہے تھے ذاتی نویت کے الزام لگایا تھے اس لیے ذاتیات کی بات چھوڑیے جو لوگوں آپ کے پر چواد ہیں مقدمے قائم کیجئے مقدمے قائم کیجئے لوگوں کو عدالتوں میں کیسز چلیں لوگ اپنے کیا کی سزا پائیں آپ اپنا کام کیجئے ایک بریک کہا گیا بریک کے بعد آپ پر ساتھیں ناظرین کچھ دیگر موضوعات کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا مقدمے قائم کیجئے بریکن ناظرین شاہمی صاحب آج انسانی حقوق کا عالم دن ہے لیکن ساتھ میں مقبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی قابض لاکڈاؤن کو ایک سوٹھائیس دن گزر گئے ہیں کرفیو کسی صورتحال ہے اور زندگی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں بلوم برگ کی ایک ریپورٹ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو انڈیا میں بالخصوص تاثب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو لوگ صبح میں کل امید شاہ نے ایک متناظر بل پیش کیا جو کے پاس ہو چکا ہے صرف اسی ووٹ اس کی مخالفت میں آئے ہیں جس کے بعد یہ شہریت کے معاملے میں جو نون موزلمز ہیں جو پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہیں ان کو تو شہریت دی جائے گی لیکن جو مسلمان آئے ہیں ان تین ممالک سے ان کی شہریت سے وہ محروم ہو سکتے ہیں اس پر تنخید بھی کی جا رہی ہے اسلام میں احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل ادارے اس پر یوں لکھ رہے ہیں کہ یہ غالباً مسلمانوں کو ان کی حقوق سے محروم کرنا اور ان کو کورنر کرنا ہے بنیادی بات یہ ہے کب وقت بڑا کم ہے نہیں ہے ٹائم ہے ہمارے پاس ٹائم ہے یہ جو شہریت کا جو ایکٹ ہے ان کا اس میں ان تبدیلی کی ہے اور اس میں اگر کوئی شخص پانچ یا چھے سال تک انڈیا میں رہے گا غیر قانونی ہوگا یا ویسے رہش پذیر ہوگا اس کو وہ شہریت دے تکیں گے اور اس کے لیے خاص طور پر انہیں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان یہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں یہاں کے ہندو یہاں کے بد یہاں کے کرسچینز یہاں کے جین اور تنقید یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو مسلمان ہیں یعنی برما اور سری لنکا ان کو شامل نہیں کیا اپنی لسٹ میں وہاں سے جو روہنگیہ زائے ہوئے ہیں آ رہے تھے ان کو لینے سے انکار کیا ہے جو بنگلہ دیش سے لوگ بہت سال پہلے آ چکے انیس سو اکتر سے بھی پہلے ان کو اب وہ شہریت دینے کو تیار نہیں ہے حالانکہ ان کا نام نیشنل جو ریجسٹریشن ہے ان کا ریجسٹر نرسی نرسی اس کے اندر لکھا ہوا ہے موجود ہے امیر چالی نے یہ تک کہا تھا کہ دو ہزار چوبیس تک ایک بھی غیر ملکی مسلم تارکین وطن کو ملک میں نہیں رہنے دیا جائے تھا انڈیا جو ہے وہ سیکلر سٹیٹ ہے اس میں مذہب کی بنیاد پر آپ امتیاز نہیں کر سکتے یہ اس کی وائلیشن کی گئی ہے ہندو سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر دروازے بند ہو رہے ہیں ایک سو پرمیسٹر ٹویٹ بھی آئے تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون متنازے یہ بیسک ہیومن رائٹس اور پھر جو بائلیٹرل ٹویٹیز ہیں ان کی یہ خلاف ورزی اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ فستائی مودی سرکار اور آر ایس ایس کے نظریہ کا احیاء اس سے مطلوب ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمان جو ہیں ان کے لئے دروازے کھولے آپ نے جو پاک انڑیا ہے اس میں جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں جو برما میں ستائے جا رہے ہیں تو ان کا بھی تو کوئی پرسانے حال ہونا ہم کہتے ہیں ہم اسلام کے نام پر بنے ہیں تو ہم بھی تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے دروازے کھولیں انہوں نے سارے غیر مسلموں کے لئے دروازے کھول دیئے ہیں کہا کہ ہم ان کو شہریت دیں گے مسلمانوں پر بند کر دی ہیں جبکہ ان کا ان کی فلوسفی ان کا نظریہ سیکلر نظریہ ہے اس میں وہ تمیز نہیں کر سکتے سیکلر نظریہ ہوا کرتا تھا شاید نہیں دستور کے مطابق آج بھی ہے انڈیا جو ہے اب وہ دو مدالت میں مقدمہ لڑا جائے گا اور ابھی ابھی لاجیہ سوا میں مجورٹی نہیں ہے بی جے پی کی وہاں یہ بیش ہونا ہے لگتا یہ ہے کہ اسی دباؤ جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہوا اسی طرح پاس کروا دیا جائے شاید تو مسلمان جو وہاں ہیں برسوں سے آئے ہوئے تارکین وطن ان کی شہریت تسلیم نہیں کی جا رہی اسی طریقے سے کشمیر جو ہے اس میں غیر مسلم آباد کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں جو تو آپ کو پتا ہے جو انڈین مخلف ایمبیسٹرز ہیں امریکہ میں دیکھا مالکم ان کی پرائیوٹ ویڈیوز ہیں جہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ وہی ہے جو اسرائیل نے فلسین کے ساتھ کیا تھا لیکن کیا بات کاری کی جائے گی نون مسلم کی مسلمان جو ہیں دیکھئے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انڈیا میں ایک فساد برپا کیا جا رہا ہے انڈیا اپنے اندر وہ میرے ایک ہندو دوست تھے رجندر سرین اخبار نویس وہ کہتے تھے اچار میں جو کیڑے کہتے ہیں میری ماں کہتے تھے بات ان کی بولتی نہیں ہے یہاں وہ آئے تھے انہوں نے کہا میری ماں کہتے تھے اچار میں کیڑے جو ہے نا وہ باہر سے نہیں پڑتے وہ اندر سے پڑتے تو یہ مودی سرکار جو ہے انڈیا کو ایسا اچار بنا دے گی جس کے اندر سے کیڑے پڑیں گے اور ان کے لیے سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے یہ ہندو سٹریٹ بنانے کا جو خواب ہے نا یہ انڈیا کے سارے تصور کو اس کے تاریخ کو اس کے جغرافیے کو لے بیٹے گا بلکو ٹھیک اچھا سار اب پروگرم ختم ہونا ہے لیکن میں دو تین آہم معاملات پر بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو آج انسانی حقوق عالمی دینا ہے تو پرائیویسی کے جو رائیٹس ہیں اس سلسلے میں اس سلسلے میں سوفی صاحب جو ہیں وہ لے کہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ کا جو گروپ ہے اس کتاب ان سے لاہور ہائی کوٹ اور وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو لیگ ہوتی ہے یہ مختلف تصاویر جو لیگ کی جاتی ہیں مختلف ریسٹورنٹس میں سینما ہاؤسز میں سینما ہاؤسز کیوں کہتے ہیں کہ یہ بنیاد انسانی حقوق کی خلافی ہے وہ لوگوں کی سر میں دیکھئے بات سنیں یہ کان کو الٹی طرح طرف سے پکڑ رہے ہیں پہلے تو جو لوگ ان جگہوں پہ جاتے ہیں ان کو تمیز اور اخلاق کے دائرے میں بیٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اگر بتہذیبی کریں گے یہ پبلک پلیسز ہیں سینما ہاؤس جو ہے کوئی ریسٹورنٹس جو ہے اگر اس میں کریں گے تو پھر ان کی پرائیویسی کا رائٹ اپنی جگہ ہے لیکن ان کو اگر وہ بتہذیبی کریں گے تو پھر رسوہ بھی ہوں گے اس آخرت میں اس دنیا میں بھی اور ان کے وہ ان بد کردار اور بد اخلاق لوگوں کے یہ وکیل بن کے گئے ہیں بات ان کی اصولی طور پر درست ہو سکتی قانونی طور پر لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں ان لوگوں کو بھی کچھ سمجھائیں کہ تمیز سیکھیں لیکن یہ صرف انہی واقعات ہم اپنی درخواست نہیں ہیں کئی واقعات ایسے ہیں جن میں ایسی کو غیر اخلاقی معاملات نہیں بھی پیش ہوتے کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ تانستہ طور پر کسی شخص کی ویڈیو یا اس کی تصویر سرکاری اداروں سے یا ایسے پبلک وہ تو سیکورٹی مقصد کے لیے کلیمرے ہیں لگائے رکھیں لیکن پہچیدہ مسئلہ ہے چلے اب جاتے جاتے دو بڑی اہم بات ہیں سر ایک تو کرنر ٹائر محمد سلمان دی مگنیفیسنٹ کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے صاحب ایک فوجی سیدر پرویم شروع صاحب کے بیچ میٹ جنہوں نے اکہتر کی جنگ کے ہنگام سرنڈر کرنے سے سلمان محظم تو خلیفت ہے نہیں یہ محمد سلمان ہے تو جب انڈین برگیڈیر نے انہیں خط بھیجا ایک پیغاب میں سا کے ہاں ہاتھ ہوں کہ جناب آپ سرنڈر کر دیں کیونکہ یہ صورتحال برپا ہو چکی ہے تو انہوں نے گولی میں لپیٹ کر جواب انہیں واپس بھیجا اور کہا کہ کلم آپ کا کام نہیں ہے بندوق اٹھائیں اور آئیں میں آپ کو بندوق کے ساتھ فیس کرنا پر بانما کی طرف نکل گئے نکل گئے سرنڈر نہیں کیا آپ نے ایک ساتھی کے ساتھ مزخمی حالت میں تھے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مخفر فخر سے حاضر ہوئے ہو گئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا ذوق ان کا جذبہ سب پاکستانیوں کو اتا کریں ایک ہمارے ای پی این ایس کے سیکٹری جنرل ہیں سجد سرمد علی صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ان کے جو سجد عبد علی جو ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز رہے ہیں پنجاب کے بڑے عرصہ اور اس وقت بی جی پی آر کی بڑی اہمیت ہوتی تھی فیصلہ کن کردار ہوتی تھی ہاں دی ان کی بیواتی اللہ تعالیٰ کی بغفرت کرے اور اپنے شوہر کے پاس چلی گئی وہ باقی لوگوں کو صبر اطاف اجازی جنازین پروگرم ختم ہو چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی